بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک بوسنیہ کے اندر پائے جانے والے مذاہب تھے اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی تاریخ تھی آج کے سبق کی اہم آباز جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن بحاظ پر بات کریں گے آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے سنسلح حالات و واقعات ہیں اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت ہوگا تو آج کے سبق میں ہمارے یہ دو ہی پوائنٹ ہیں جس پر ہم بات کریں گے تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی سنسلح حالات و واقعات کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے سنسلح حالات و واقعات کیا رہے ہیں انیس سو چوہتر میں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ریاست کا نام سوشلسٹ ریپبلک آف بوسنیہ و حرزیگوینہ رکھا گیا انیس سو ارسی میں مارشل ٹیٹو کی موت کے بعد جب کمیونیسٹ کا آہنی پردہ ہٹا تو معلوم ہوا کہ یوگو سلاویہ سخت اقتصادی بہران میں مقتلع ہے یہی وہ دور تھا جب کمیونیزم اپنی آخری سانسے لے رہا تھا ٹیٹو کے بعد یہ یوگو سلاویہ کا شرازہ بکھرنا شروع ہو گیا نسل پرستی کا زہر پھیرا لیکن نہ تو عام مسلمان عوام نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا اور نہ ہی مسلم رہنمائے وقت یہ تبدیلی محسوس کر سکے اس دوران یوگو سلاویہ میں باری باری تمام ریاستوں کے سربراہ صدر کے فرائض انجام دیتے رہے لیکن در حقیقت سرب تیزی سے تمام قلیدی شعبوں میں اپنی قدم جمع رہے تھے فوج کا شعبہ بالخصوص مکمل طور پر سربوں کے کنٹرول میں تھا اس سلسلے میں سب سے اہم کردار سربیہ کے صدر سلو بڑان ملہ سوچ اور سرب لیڈر رادوان کرزاج کا تھا جنہوں نے مسلمانوں سے اپنی نفرت کا کھل لم کھلا اظہار شروع کیا اور سرب قروم پرستی کو ہوا دی ان کا خواب ایک عظیم سربیہ کا قیام تھا جس میں سلووینا کروشیا کوسوو بوسنیا اور دیگر ریاستوں کی شمولیت کا منصوبہ تھا انیس سو نوے میں تین بڑی سیاسی جماعتوں مسلم پارٹی آف ڈیموکریٹک ایکشن سربین ڈیموکریٹک پارٹی اور کروشین ڈیموکریٹک یونین کا اتحاد عمل میں آیا اس اتحاد سے قائم ہونے والی مخلوق حکومت کے سربراہ ایک مسلمان لیڈر علی جا عزت بیگووچ تھے انیس سو اکیانوے میں یوگو سلاویہ کی مغربی ریاستوں کروشیا اور سنووینیا نے اپنی ازادی کا اعلان کر دیا یہ دونوں ریاستیں کیتھولک عیسائی آبادی پر مشتمل تھیں چنانچہ سربیہ اور کروشیا میں لڑائی چھیڑ گئی جو پھیل کر بوسنیا تک جا پہنچی بوسنیا میں علی جا عزت کی سربراہی میں ایک مخلوق قومی حکومت قائم تھی ابتدا میں عزت بیگووچ بوسنیا کو یوگو سلاویہ کا ایک خودمختار صوبہ بنانا چاہتے تھے لیکن جب سنووینیا اور کروشیا کی آزادی کو بین القوامی برادری نے تسلیم کر لیا تو بیگووچ نے محسوس کیا کہ سربیہ کے غلبے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ بوسنیا بھی مکمل آزادی حاصل کر لے بوسنیا کے غیر مسلم رہنما روڈوان کرزاچ اور اس کے ساتھی میلا سوچ گہرے رابطے میں تھے وہ یوگو سلاویہ کے زیادہ سے زیادہ علاقے قوازیم تر سربیہ میں شامل کرنا چاہتے تھے بوسنیا کے لیے بھی ان کی یہی خواہش تھی یکم مارچ انیس سو بیانوے کو آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم مناقض ہوا چنانچہ اٹھاون فیصد عوام نے آزادی کے حق میں ووٹ ڈالا قراز نے سربوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ریفرینڈم میں حصہ نہ لیں چنانچہ وہ پولنگ سے دور رہے سربیہ کو بوسنیا کی یہ آزادی پسند نہ آئی اور اس نے اپنی طاقتور فوج کے ذریعے بوسنیا پر چڑھائی کر دی بوسنیا کے پاس اگر تھوڑی بہت فوج بھی تھی تو وہ مکمل طور پر نہتی تھی اعلان آزادی کے تھوڑی بعد سرب نیم فوجی دستوں نے غیر مسلح مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا انہیں ان کے گھروں سے نکال کر قتل کیا گیا تاکہ سربوں کی نسلی برطری قائم ہو جائے یورپی برادری کے نمائندے لارڈ کیرنگٹن نے کوشش کی کہ فریقین پر امن طریقے سے مذہبی بنیاد ملک کی تقسیم پر متفق ہو جائیں لیکن وہ ناکام رہے سات اپریل انیس سو بیانوے کو امریکہ اور دیگر یورپی ممالک نے بوسنیا کو ازاد جمہوریہ تسلیم کر لیا چنانچہ ازاد مملکت بوسنیا و ہر زگوینہ کا بقاعدہ قیام سولہ اپریل انیس سو بیانوے کو عمل میں آیا لیکن اس دوران بھی سرب درندے مسلمان برادری کو دیشتگردی کا نشانہ بناتے رہے ان کا پروپیگنڈا تھا کہ سر محض اپنے دفع میں مصروف ہیں ستائیس اپریل کو میلا سویچ نے یوگو سلاویے کی ایک نئی ریاست سربیا مونٹینگرو کا اعلان کر دیا اس نے بوسنیا سے بھی اپنی فوج بلانے کا اعلان کر دیا لیکن یہ محض نمائشی اعلان تھا یورپی برادری کے احتجاج پر مئی میں سربیا کے خلاف پابندیاں آئید کر دی گئیں لیکن یہ غیر موثر رہی کیونکہ سربیا کو دوست پڑوسی ممالک سے رست ملتی رہی اقوام متحدہ نے بوسنیا کے خلاف ہتیاروں کی خریداری کی پابندی برقرار رکھی جو دراصل سابقہ یوگو سلاویہ پر آئید تھی بوسنیا کے لیے اپنا دفاع بھی ناممکن تھا تاہم بوسنیای مسلمان 1992 کے دوران خود کو بچانے میں کامیاب رہے انہوں نے سرب فوجیوں سے کچھ اسلحہ چھین لیا تھا پانچ اپریل 1992 کو وفاقی سرب فوج نے دارالحکومت سربیا کا محاصرہ کر لیا جس کے نتیجے میں طویل جنگ کا آغاز ہوا سربیا کے پاس وفاق تمام اسلحہ موجود تھا اور روس اور جرمن جیسے دیرینہ دوست بھی اسے خفیہ طور پر اسلحہ فراہم کر رہے تھے یاد رہے کہ مارشل ٹیٹو کے زمانے میں یوگو سلاویہ کی فوج یورپ میں طاقتور ترین افواج کی صف میں شامل تھی اور اب یہ طاقت نہتے بوسنیای مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی تھی اس خونی جنگ کے دوران سربوں نے بوسنیای مسلمانوں پر وہ ظلم ڈہائے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا بوسنیا کے ایک چھوٹے سے شہر سربرنیکہ میں صرف تین دن میں آٹھ ہزار مردوں اور نوجوانوں کو مشین گنوں اور گرنیٹ کے ذریعے حالہ کر دیا گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں قتل عام کا یہ بدترین واقعہ تھا ایک طرف انسانی قتل عام ہوا تو دوسری طرف مساجد کو شہید اور دینی اداروں کو تباہ کر دیا گیا سربوں میں نفرت کا بیج اس بری طرح سرائیت کر چکا تھا کہ وہ بوسنیا کے چپے چپے سے اسلام اور سلطنت عثمانیہ تک کا نام مٹا دینا چاہتے تھے ایک اندازے کے مطابق سربوں نے تقریبا 3500 سے زائد مساجد اور دینی اداروں کو تباہ کیا یکم مارچ 1994 کو کروٹ اور مسلمانوں نے ایک فیڈریشن کے منصوبے پر واشنگٹن میں دستخط کیے تین نومبر کو اسلامی ممالک کی تنظیم اوائی سی کی ایمہ پر جرنل اسمبلی نے بوسنیا کے خلاف ہتیاروں کی پابندی ختم کر دی 31 نسمبر کو اقوام متحدہ کے ذریعے چار ماہ کی جنگ بندی عمل میں آئی بظاہر ایک عظیم اور محذب نظر آتا یورپ سربوں کی تمام صفحہ کانا کروائیوں کو پانچ برس تک خاموشی سے برداش کرتا رہا اقوام متحدہ اور یورپی یونین جیسی طاقتور تنظیمیں سوائی قرارداتیں پاس کرنے کے کچھ نہ کر سکیں بلاخر طویل صبر آزما پانچ برس گزرنے اور لاکھوں جانوں کی قربانی دینے کے بعد نیٹو کی افواج نے سرب ٹھکانوں پر بمباری کا آغاز کر دیا بوسنین مسلمانوں اور کروٹ فوجوں نے بھی سربوں پر حملے کیے اور یوں سربوں سے بیشتر علاقے واپس لے لیے گئے چنانچہ نیٹو کی بمباری کے صرف چند دنوں کے بعد ہی سربیا نے نیٹو افواج کے سامنے ہتھیارہ ڈال دیئے امریکہ کی زیر نگرانی فریقین میں مذاقرات ہوئے جس کے نتیجے میں مسلم کروٹ فریڈریشن وجود میں آئی اور بوسنیا کی حدود میں سربوں کے بطور اقلیت تسلیم کر لیا گیا سربیا نے بوسنیا کو آزاد ملک تسلیم کر لیا چودہ دسمبر 1995 کو امریکی ایمہ پر ڈیٹن معاہدے پر دستخط ہوئے جس پر سربیا کے صدر میرا سوچ کروشیا کے صدر تجمین اور بوسنیا کے صدر عزت بیگوش نے پیرس میں دستخط کیے اس کے تحت بوسنیا و حرزی گوینہ کو واحد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا مارچ 1991 میں انقرہ میں انٹرنیشنل کانفرنس میں مسلم کروٹ فریڈریشن کو فوجی تربیت دینے اور آٹھ سو ملین ڈالر کے ہتھیار فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا نو جلائی کو بوسنیا کی وفاقی پارلیمنٹ نے مسلم اور کروٹ کی ایک مشترے کا کمان قائم کرنے کا اعلان کیا سات فروری 1998 کو بوسنیا کا نیا قومی پرچم رائج ہوا اور یہ نیا پرچم اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر لہرائیا گیا 22 جون کو حکومت نے بوسنیا دینار کی جگہ ایک عبوری کرنسی مارکہ جاری کی 1999 میں بوسنیا میں بحالی کے کام کے لیے بین القوامی امداد کے منصوبے کے تحت چھے ارب ڈالر بطور امداد دیئے گئے دو ہزار میں بوسنیا میں نیٹو افواج کی تعداد ساٹھ ہزار سے کم کر کے بیس ہزار کر دی گئی 18 جولائی دو ہزار کو پارلیمنٹ نے ایک مسلم پروفیسر وزیر خارجہ اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر زلٹا کولا گمیزہ کو ملکہ وزیراعظم مقرر کیا 5 اکتوبر دو ہزار دو کو بوسنیا میں عام انتخابات کا انعقاد عمل میں آیا جن میں ان جماعتوں نے حصہ لیا مسلم پارٹی آف ڈیموکریٹک ایکشن سرب ڈیموکریٹک پارٹی اور کروڈ ڈیموکریٹک یونین انتخابات میں انہی مسلم سرب اور کوروڈ کوم پرست جماعتوں نے کامیابی حاصل کی 28 اکتوبر کو ان تینوں جماعتوں کے تین امیدواروں نے مشترقہ صدارت کا عہدہ سنبھا لیا 20 دسمبر کو ایس ڈی اے کے نائب صدر اور کوم پرست ادنان طرزق وزیراعظم مقرر ہوئے 27 فنوری 2003 کو حیق میں اقوام متحدہ کی عدالت نے سابقہ بوسنیا سرب صدر کو 11 سال کی قید کی سزا سنائی ان پر 1992 تا 1995 کی خونی بوسنین جنگ میں انسانی حقوق کی خلاورزیوں کا الزام تھا بہتر سالہ بل جانا کو آئرن لیڈی بھی کہا جاتا تھا 19 اکتوبر کو بوسنیا کی ازادی کے قائد اور پہلے صدر آلی جا عزت طویر علالت کے بعد سراجیف کے اسپتال میں انتقال کر گئے فروری 2004 میں بوسنیا کی حکومت نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے چار ہزار میزائل طف کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ نے تشویش ظاہر کی تھی کہ یہ مزائل دہشتگردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں تیرہ جولائی کو بوسنیا میں پچیس میٹر لمبی سینکڑوں مسلمانوں کی اجتماعی قبر دریافت ہوئی تین ستمبر کو سربر نیکہ میں ایک اور قبر ملی جس میں دو سو مسلمانوں کی لاشیں دریافت ہوئی تیس اکتوبر کو تیسری قبر دریافت ہوئی جس میں چار سو پانچ لاشیں تھی انیس سو بیانوے تا انیس سو پچانوے کے بعد یہ دوسری بڑی قبر تھی جو دریافت ہوئی واضح رہے کہ جولائی دو ہزار پانچ میں سرب افواج نے اقوام متحدہ کے ساتھ ایک معاہدے کے بعد علاقہ چھوڑنے سے پہلے پچھتر ہزار مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا دو ہزار چھے میں لاکھوں مسلمانوں کے قاتل درندے ملاو سوچ نے جہل میں خودکشی کر لی اسے دو ہزار دو میں لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو شہید کرنے کے الزام کے تحت جنگی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کر لیا گیا تھا یکم اکتوبر دو ہزار چھے کو بوسنیا کے صدارتی انتخابات میں سابق وزیراعظم حارس لاجیک باسٹھ فیصد ووٹ لے کر بوسنیا کے صدر منتخب ہو گئے ان انتخابات میں تین امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا گیارہ جنوری دو ہزار ساتھ کو نیکولا سپائرک نے وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھال لیا اکیس جولائی دو ہزار آٹھ کو روڈوان کو بوسنیا مسلمانوں کے قتل عام میں مجرم قرار دے دیا گیا یہ انیس سو نوے کے عشرے میں بوسنیا جنگ کے دوران بوسنیا سرب تھا اس درندے نے انیس سو پچانوے میں سربرنیکہ میں تقریباً آٹھ ہزار مسلمان مردوں لڑکوں اور عورتوں کو بے دردی سے شہید کر دیا تھا اسے بلغرات کے نوا سے گرفتار کیا گیا اس کی گرفتاری کے بعد سربیا کے یورپی یونین میں شمولیت کے امکانات روشن ہو گئے چھے اپریل دو ہزار دس کو پہلی عالمی سنمایہ کاری کانفرنس سراجی میں مناقض ہوئی عزیز طلب اکرام اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ جس کے اندر ہم نے اس ملک کے سنسلہ حالات و واقعات پر نظر دوڑائی یہ ختم ہوتا ہے اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کے جانب آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے بوسنیا کا طرز حکومت بوسنیا وہرزگوینہ کا آئین اکتیس مارچ انیس سو چورانوے کو نافذ کیا گیا جس کے تحت بوسنیا اے کا آزاد خودمختار فیٹریشن ہے اس فیٹریشن میں بوسنیا سرب اور کروٹ گروپ شامن ہیں ملک میں صدارتی و پارلیمانی نظام حکومت قائم ہے ملک پر تین رکنی صدارتی کونسل حکمرانی کرتی ہے صدر ریاست کا سربراہ مملکت جبکہ وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سربین ڈیموکریٹک پارٹی آف بوسنیا وہرزگوینہ بوسنین پارٹی سوک ڈیموکریٹک پارٹی کروشین کرسچن ڈیموکریٹک یونین کروشین بیزنٹ پارٹی کروشین رائٹس پارٹی ڈیموکریٹک نیشنل آلائنس ڈیموکریٹک آف سرب جہمہوریہ ڈیموکریٹک پیپلز لیگ ڈیموکریٹک سوشلس پارٹی اور ہوم لینڈ پارٹی وغیرہ شامل ہیں بوسنیا کے صدر کون کون رہے ہیں آئیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں بوسنیا کے پہلے صدر آلی جا عزت بیگویچ ہیں اسی طرح دوسرے صدر یوکور ریڈکس ہیں تیسرے نمبر پر سلمان تیہک ہیں اور چوتھے نمبر پر حارس سلا جیک ہیں تو یہ بوسنیا کے صدر ہیں جنہوں نے بوسنیا کے اوپر صدارت کی اس طرح آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں آج کا سبق ہمارا ملک کے بوسنیا کے حصہ سوم پر مشتمل تھا اس حصہ کی اندر ہم نے دو پوائنٹس بنائی تھے جس پر ہم نے بات کی پہلا پوائنٹ ہمارا اس ملک کے سلسلے حالات و واقعات پر مشتمل تھا آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کا طرز حکومت تھا تو اس خلاصے کے ساتھ ہی یہ سبق بھی مکمل ہوتا ہے آپ طلب اکرام سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ